ناظرین اکرام گیم آخری محلے میں داخل ہو چکی ہے اور عمران خان نے بھی بڑے سخت فیصلے کر لیے ہیں اس امپورٹڈ حکومت کی اب کہانی ختم ہونے جا رہی ہے پیہ اب الٹا گھوم چکا ہے جو یہ عمران خان کو نہ اہل کروانے عمران خان کو گرفتار کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے اب اس میں یہ خود بھنس چکے ہیں کیونکہ عمران خان کی جنب سے کپتان کی جنب سے بڑا سخت فیصلہ کر لیا گیا اور وہی پر عمران خان کی بڑتی مقبولیت سے یہ امپورٹڈ حکومت خوف زدہ ہو کر انہوں نے زمنی الیکشن جو عمران خان نے تیرہ کی تیرہ سیٹوں کے اوپر خود لڑنے کا اعلان کیا تھا تو انہوں نے اب اسی خوف کے مارے اسی ڈر کے مارے بہانہ یہ بنایا کہ سلاب کا علاقہ ہے سلاب زدگان کے سلاب کی جو سوتحال ہے اس وجہ سے ہم یہ الیکشن کو نہیں کروا سکتے ہیں اس آرڑ میں انہوں نے الیکشن ملتی کروایا تو اس کے پیچھے ساری کہانی ہے کیا عمران خان کی جنب سے کون سے سخت فیصلے یا کون سا اب اگلا مرحلے کا اعلان کر دیا گیا اس امپورٹڈ حکومت کی کیسے اب گیم ختم ہونے والی ہے اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے مگر اس سے پہلے ناظرین کرم اگر آپ لوگ نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب اور فیس بک چینل کو فولو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی جو ویڈیو ہے یہ آپ کو آسانی سے ملتی رہے ناظرین کرم ہم بات کر رہے تھے عمران خان کی کہ اس امپورٹڈ حکومت نے ہر حربہ استعمال کیا کہ عمران خان کو ہم سیاست سے آؤٹ کر دیں عمران خان کو مکمل طور پر ناہل کروا دیں ان کو گرفتار کروا دیں جس طرح انہوں نے پہلے عمران خان کو گرفتار کرنے کا پلین بنایا مگر ان کا ہر حربہ ہر پلین الٹا انہی کے گلے پڑتا رہا اور اب امپورٹڈ حکومت ایک بار پھر سے بہت بڑی غلطی کرنے جا رہی ہے ایک بار پھر سے ہی ایک بڑا بلنڈر امپورٹڈ حکومت سے سرزد ہونے والا ہے اس میں یہ خود اب پھنسنے والے ہیں کیونکہ اگر انہوں نے یہ قدم اٹھایا عمران خان کو ناہل کروانے کی یا عمران خان کو گرفتار کرنے کی انہوں نے دوبارہ سے کوشش کی تو پھر ملک گیر احتجاج پاکستان تاریخ انصاف کی جنب سے کر دیا جائے گا جس کا اب اعلان بھی کر دیا گیا اور عمران خان کی جنب سے گزشتہ روز بھی جلسے کے اندر اس کا حوالہ دیا گیا تھا اور کل بھی جیسا کہ گجرہ والا کے اندر عمران خان کا جلسہ ہونا ہے اور اس میں عمران خان کی جنب سے اعلان کیا گیا کہ اگلا جو ہمارا آئندہ کا لاحی عمل ہے ہم اس آخری جلسے کے اندر میں اعلان کروں گا مگر اس سے پہرے پاکستان تاریخ انصاف نے پارٹی کی کچھ مشاورتی اجلاس ہوا بنی گالا کے اندر اس میں اس اجلاس کے اندر انتہائی اہم اور سخت فیصلے لیے گئے ہیں یہ کون سے فیصلے لیے گئے اس میں پاکستان تاریخ انصاف نے کیا اعلانات کیے اس کے پر بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا آپ کو اس امپورٹڈ حکومت کے خوف کے بارے بتاتا ہے چلوں کہ عمران خان کی مقبولیت ناظرین کرام اتنی بڑھ چکی ہے کہ اس وقت پورا ملک پاکستان تاریخ انصاف کے ساتھ کھڑا ہے عمران خان کی ایک کول کے اوپر پورا ملک باہی نکلاتا ہے تو اب اسی خوف کے مارے کہ عمران خان نے زمنی الیکشن کی تیرہ حلقوں کے اندر خود ہی لڑنے کا اعلان کیا ہوا تھا اور پچیس ستمبر کو اس حلقوں کے اندر الیکشن ہونا تھا اور اس الیکشن سے پہلے ہی امپورٹڈ حکومت کو اپنی ہار نظر آتی ہوئی تو انہوں نے یہ الیکشن ہی ملتی کروا دیا ہے اس کے اوپر الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے الیکشن کمیشن پاکستان نے تیرہ حلقوں کے زمنی انتخابات ملتوی کر دیا گئے ہیں اور اس میں الیکشن کمیشن کی جانب سے جو فیصلہ کیا گیا چیف الیکشن کمیشن کی زیرہ سزاد ایک اجلاس منقید ہوا اور اس اجلاس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم یہ جو الیکشن ہے یہ ہم نہیں کروا سکتے ہیں انہوں نے جی بہانہ ناظرین کرم یہ بنایا بارشوں اور سلاب کی وجہ سے سیند خیبر پختونخواہ اور جنوبی پنجاب میں ذراعہ امدروفت مخدوش ہے ٹرانسپورٹ کا نظام درہم برہم ہے اور قومی ایمرجنسی کے ستحال ہے اس لیے الیکشن کمیشن نے منقطع اجلاس کو اگاہ کیا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے سلاب کے اندر موجود ہیں اور وہ سیکیورٹی ہمیں نہیں فراہم کر سکتے ہیں اس لیے ہم یہ الیکشن کو کنڈکٹ نہیں کروا سکتے ہیں تو وہیں پر پاکستان تاریخ انصاف کی جنب سے اس کے رد ملے میں جواب دیا گیا فواہ چودر کی جنب سے کہا گیا کہ یہ صرف امران خان کے مقبولیت سے خوف زدہ ہیں اس لیے اب یہ بہانہ بنا رہے ہیں کہ الیکشن نہ کروانے کا کہ سلاب کا صورتحال ہے سلاب کی وجہ سے الیکشن کروانے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں اس لیے ہم اس الیکشن کو ملتوی کروا رہے ہیں تو آخر کار امپورٹڈ عکومت نے پھر سے اپنی وہی اوچھی حرکتیں دکھانا شروع کر دی ہیں اگر یہ الیکشن ابھی فیلہ ملتوی کروا بھی دیں تو آخر کار جنرل الیکشن تو ہونا ہی ہونا ہے ابھی نہیں تو سال بعد چھ ماہ بعد جب بھی جنرل الیکشن ہوگا تو اس میں پاکستان تاریخ انصاف واضح بڑتری سے کامیاب بھی اپنی حاصل کرے گی اور اس وقت امران خان دوتا ہی اکسر سے کامیاب ہو کر دوبارہ سے پاکستان کے پرائم نیسٹر بنیں گے اور اس امپورٹڈ حکومت کو اس وقت پھر گھر جانا ہوگا تو اس کے متعلق ناظرین کرم اب آپ کو امران خان کی جنب سے جو اب پارٹی کا مشابتی جلاس ہوا اس کے اندر جو سخت فیصلے لیے گئے سخت اعلانات امران خان کی جنب سے کیے گئے اس کے متعلق آپ کو بتاتا ہوں مگر اس سے پہلے تھوڑا سا وزیر داخلہ رانہ صلی اللہ علیہ کے جنب سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی تھی تھوڑی سی آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ امران خان کو گرفتار کرنے کے کیا خواب دیکھ رہے ہیں وزیر داخلہ رانہ صلی اللہ علیہ نے کہا کہ امران خان کو جیل جانا ہوگا اور جب یہ جیل جائیں گے تو ان کو لگ سمجھ آئے گی ویسے جیل جانے کا موسم گزر رہا ہے جولائی اگست میں ان کو جیل بھیجنا چاہیے تھا رانہ صلی اللہ علیہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آج پیشی تھی ان کی اور میڈیا سے انہوں نے گفتگو کی اس وقت انہوں نے اس طرح کی سٹیٹمنٹ جاری کی کہ امران خان کو ہم گرفتار ضرور کریں گے اور جب یہ گرفتار ہوں گے جیل جائیں گے تو ان کو لگ سمجھ جائے گی اور وہیں پر ناظر اکرام امران خان کی جنب سے بھی اس امپورٹ حکومت کی اس طرح کی حرکتوں کے اوپر کیونکہ اب امران خان کی مقبولیت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے پورا ملک پوری قوم امران خان کے ساتھ کھڑی ہے تو اس طرح کے اب یہ خوف زیادہ ہیں یہ ڈر رہے ہیں امران خان کی جیت سے اور اپنی ہار سے تو اس لیے اب انہوں نے الیکشن ملتوی کر دی ہیں اور اس کے اوپر امران خان کی جنب سے مشاورت اجلاس بولایا گیا اور امران خان کی جنب سے ٹویٹر کے اوپر بھی ایک اپنا اعلان ایک بیان دیا گیا اس کے اندر امران خان کی جنب سے کہا گیا کہ جلسے میں اگلے محلے کا ہم اعلان کریں گے کہ کس طرح اب قوم کو اور حقیقی ازادی کے لیے آگے ہم نے بڑھنا ہے قوم کو لے کر آگے چلنا ہے اس حوالے سے چیئرمن پی ٹی امران خان نے اس مجھ رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پہ لکھا کہ حقیقی ازادی کی موجودہ تحریک میں گجرہ والا میں آخر جلسہ ہوگا اور جلسے میں اگلے محلے کا ہم اعلان کریں گے انہوں نے کہا کہ امپورٹر حکومت عوامی ردعمل سے خوف زدہ ہے اور پڑی قوم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے اس لیے یہ امپورٹر حکومت مائنس امران خان کے خواب دیکھ رہی ہے مگر یہ خواب ان کے صرف اور صرف خواب ہی رہیں گے اور اس پر پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما فواد چودری کی جنب سے یہ ایک اور اعلان کیا گیا انہوں نے کہا کہ امران خان کے ساتھ اظہاری اکچہتی کے لیے ملک بھر میں احتجاج کیا جائے گا ملک گیر احتجاج ہم نکالنے جا رہے ہیں اور اس کی کال بھی دے دی گئی ہے امران خان کے ساتھ اظہاری اکچہتی کے لیے ملک بھر میں پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرے گی اور اس حکومت کو دکھائے گی اس حکومت کو اپنی قوت اپنی اکچہتی دکھائے گی کہ اگر آپ لوگوں نے امران خان کو ناہل کروایا امران خان کو گرفتار کیا تو پھر آپ کا جو حشر ہوگا آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا اس حوالے سے سابق وزر اطلاعات فواد چودنی نے میڈیا سے گفتگو کی انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ کی میٹنگ ہوئی ہے اور تمام قیادت نے امران خان پر اعتماد کا اظہار کیا اور ہم ملک گیر تحریک چلانے جا رہے ہیں جس چیز کا امران خان بار بار خطشے کا اظہار کر چکے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر مجھے مزید دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی تو پھر میں ایک کال دوں گا اور اسلام آباد کی صرف اسلام آباد کے اہاتے کے اندر جو محیط یہ وفاق کی حکومت ہے یہ امپورٹر سرکار ہے یہ کسی بھی صورت ہمارے اس احتجاج کو روک نہیں پائے گی انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سیاسی حالات مشکلات کا شکار ہے ملک کو انتخابات سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جن علاقوں میں الیکشن ملتوی کیے گئے ہیں وہاں پر سلاب ہے ہی نہیں تھا انہوں نے کہا کہ امران خان کو سیاست سے باہر کر کے جمہوریت کو قائم رکھنا ممکن نہیں اور پاکستان کی قوم مائنس امران خان کو تسلیم نہیں کرے گی قوم ہمارے پنجاب کے عراقین سے رابطے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن پنجاب حکومت بدلنے سے پہلے وفا کی حکومت کو بدلنے میں ہم کامیاب ضرور ہوں گے